نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے الفاظ سنی آپ نے فرما تین لوگ ایسے ہیں جہنمی جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھوں گے کہا یہ اس میں سے ایک تین ہے ایک بتا رہا ہوں سے اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوں گا ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی مطلعہ اتنا چست کپڑا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائیں گا آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میرا خطاب ان سے ہی نہیں امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گئے لباس کا ایک تو پردہ برخہ پورا غائب ہے اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں سلیکس کے پیجامے پہنے کے ہوئے لڑکیاں باہر نکلے سلیکس جو کہ اتنا چمر جاتا جسم سے ایک تو انہائیجنیک ہے نقصان دے سکین کے لیے پھر بھی بیرال فیشن سب پہنے ہوئے تو ہم کیسے پیچھ رہیں گے جو جو حرکت کریں گا وہ کریں گے نہ ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں اتنا چست اتنا پتلا اتنا جسم کو چھپک جاتا ہے کہ پہنے نہیں پہنے دونوں برابر ہوتے ہیں کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گی جسم کے سارے حضات دیکھ سکتے مکمل چھلک سکتے کیسے پھر فرمایا ہوں وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جڑے لگائیں گی اونٹوں کی کوہان اونٹ دیکھ آپ نے اونٹ کی کوہان اونٹ کی کوہان مطلعہ اونٹ کیا کرتا ہے ایکسٹرہ کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی اور وہ چربی کب کھا ہاتی مالنے جب ریگستانے پھت جاتا پانی وغیرہ نہیں ملتا تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے پانی دو دو مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ریگستانے بغر پانی کے بغر کھانے کے تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان اگر اونٹ نے دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھیں جو بنے میں بیل تھا سان جس کو بولتے ہیں اس کو ایک کوہان ہوتی وہ بھی ایکسٹرہ کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے اگر دم گول نکل جاتی ادھر ڈھلتی تو اونٹوں کی کوہان اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے تو ڈھل جاتی ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی جھکا کر چلیں گے علماء لکھتے ہیں اس کے کوہان مطلب سر کے اوپر جڑا دالیں گی گردنوں کو جھکا کر چلنا یہ رجھانے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ہربا ہوں گا گردنوں کو جھکا کر چلیں گی خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کے طرف اور مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں گی جوڑا دالیں گی ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی جوڑا بھی ہے آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے معامل میں غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکشن کے لئے جوڑا دالیں گی سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی اور آپ کو پتا ہے نا گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے آپ نے دیکھا یہ گردن کا عمل گردن سے انسان مہت کم جسٹر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے چونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے ہاں آجا کر لینا حقارت ہے آجا یہ کرنا پورا پلٹتے تھے گردن سے اشارہ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے نیکس ٹائم ملو تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے اس لئے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی مردوں کی طرف مردوں کو اٹریکٹ کریں گی تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی ایک جوڑا اور ان کی سزا بھی سن لیجئے آپ سے نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی اس کی خوشبوں بھی نہیں سن گے گی اس کی خوشبوں بھی نہیں سن گے گی اینا جگر ہی حدیث بتا جائے ارے ماں جب کے زمانے کے لیے تھی بیٹے یہ حدیث ایسا مانا نہیں رہتا اس کے پیچھے نیت بھی رہتی میری میری بچیوں کی نیت بہت صاف نیت ہے ہم لوگوں کی ٹھیک ہے سمجھ رہا بات کو ماحول کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا نا جنت کی بات تو بعد میں ہے نا مرنے کے بعد ابھی تو زندگی میں دیکھنا نا دنیا ہم کو سمجھ رہا سبحان اللہ کیا کمپرمائز کر رہے ہیں آپ ایک جڑے کے لیے اور پتلے کپڑوں کے لیے اور فیشن پرستی کے لیے آپ کمپرمائز کر رہے ہیں اپنی آخرت بہت معمی لگتا عورتوں کو بہت سی بار جب میں بولتا ہوں کبھی بہت سخت جملے بولتا ہوں سخت الفاظ بولتا ہوں لوگ بولتا ہے ارے فیش بھی آپ اتہ سخت بولتے ہیں عورتیں سن رہی ہیں تو میں نے کہا میں سنانے کو تو بولتا ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے میں سنانے کو نہیں بولتا ہوں میں سنانے کو تو بول رہا ہوں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے چونکہ شیطان نے جو ضرب عورتوں کو لگائی لباس میں سنگار بناؤں کے معاملے میں مردوں کو نہیں لگا پایا ویسی ضرب چونکہ ان کے بناؤں سنگار اور ان کے کپڑے کم پہنے جو فتنہ پھیلتا ہے وہ مردوں سے نہیں پھیلتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک مرد اگر راستے پر ننگا بھی چلے نا تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے مو پھیلیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی لیکن عورت ذرا سے کپڑے کم پہنے نا پورے بازار اور پورے شہر اور پورے ملک کی نظر اس پر گڑ جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے عورت نے فطری کشش دی ہے سمجھ رہے آپ بات کو لیکن وہ صرف اس کے شہر کے لیے سمجھ رہے آپ تو لہٰذا یہ روایت بتا رہی ہے کہ جڑا نقلی بال لگانا اور جڑوں کو اوپر باننا سر پہ باننا جو اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں یا یہاں باندھا جائے یا یہاں باندھا جائے جو کہ بہت کام ہیں کچھ کلچس میں تو ایسا اس کے بقیر رہتے نہیں ہوں جڑے بان کے اس پر سکارف کو ایک سپیشل سٹائل سے بلکل لپیٹ کے بلکل وہ چلتے ہیں اگر ان کو کہا جائے حدیث میں احسان ہمارا ٹریڈیشن ہے کلچر ہے ہمارے ملک کی تہذیب ہے ایسی تہذیب جو بیڑا غرق کریں گے آخرت میں اس تہذیب کو پھیک دینا چاہیے اپنے آپ سے ہمیشہ کلی در کر دینا چاہیے